یہ ہوتا ہے یہ ایک ہندانے افاسیہ کی پہچان اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ جس مقصد پہ کھڑے ہیں وہاں پہ ڈٹ جاتے ہیں چونکہ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی امانت میں کہنے پہ نہیں کیا ہے جس کے مسال آپ دیکھیں کہ کل اسمبلی کے اندر تقریر کی جاتی ہے تو وہاں پہ اصول کی بات کن جاتی ہے کیا شاید خاکران افاسی نے سپیکر کو اصول نہیں بتائی آپ نے سنے نہیں یہ اصول ہوتے ہیں آپ جس چقدر بھی کھڑے ہوں آپ کی پہچان تب ہوگی آپ افاسی کب بنیں گے ازان ہو رہی ہے رکھ جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ضروری ہے مقصد یہ ہے آپ میں اور آپ سب افاسی ہیں عباسی تب بنے گے جب اصول پہ اور سچائی پہ ٹٹ جائے گا کسی میں سودا پازی نہیں کرے گا تو دوستوں بھائیوں یہ جو تنظیمیں ہماری ہیں تنظیم ایک ہی ہے لیکن اچھی بات ہے چھوٹے چھوٹے کنٹ آپ لوگوں نے قائم کی ہے اس وئے ہزارے والے لوگوں کو زیادہ کرائیڈ اٹھ جاتا ہے وہ کراچی میں بھی منظم ہیں کراچی کے اندر میں نے لیکھا بلوچی عباسی بھی کٹھا ہے سندھی عباسی بھی کٹھا ہے وہ پنجاب کے عباسی بھی کٹھے ہیں سب ایک یونٹی انہیں قائم کی ہوئی ہے جس وجہ سے کراچی میں آپ دیکھیں سندھ کے عباسی ہیں اور وہ سابق ہونٹ سیکٹی کے جائے چکے ہیں ڈاکٹر شبکت حسین عباسی صاحب جو اس کی قیادت کا رہی ہے ایک ان کو کوئی فون کرتا ہے کہ میں فلاں کھونے پہ فسا ہوں مجھے پرابلم ہے تو یقین کرے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے صرف وہ بتاتا ہے کہ میں عباسی ہون فلاں جگہ پھلا ہوں مقصد یہ ہم کسی قوم کے فلاں نہیں ہے ہمارے لیے کھل لوگ جتنی انسانیت ہے وہ سب پرابر ہے ہم عباسیوں کے لابے میں لگتا ہی خدمت کرنی ہیں یہ نہیں کہ ہم صرف عباسیوں کو دیکھتے ہیں بار یہ ہے کہ ہمارے فون کے اندر خلق ہیں جس کو آپ نے سمجھنا ہے کوئی بھی ضرورت مند آپ کے پاس آ جائے آپ اس کی مدد کریں کام اللہ تعالیٰ بندے کا کر دیتا ہے آپ مسئلہ بندے ہیں آپ نے مسئلہ بڑھنا ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے صرف حصول پہ بات کرنی ہے کسی سے زیادتی نہیں کرنی ہے جو زیادتی کرے گا وہ عباسی نہیں کر رہے گا وہ پھر ہمیں گناہ کہ آپ کے فلاں عباسی نہ مانے کر زیادتی کی آپ نے حصول پہ قائم رہنا ہے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور ہندہ خلق کرنا ہے آپ کو میرے خیال میں میں بتاؤں گے آپ کو یہ بھی بتانی ہوگا کہ ہمارے جدہ امجد عباسیوں کے کہاں پہ ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے میرے اور آپ سب کی جو ہم خطہ پٹھوار مری کہوٹا کشمی ہزارہ وہ یہ جو لوگ ہیں عباسی ہیں آپ کو جب کوئی پتا سکے کہ کپنے لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے جدہ امجد کہاں پہ ہیں چند ایک لوگوں کو پتا ہے لیکن زیادت لوگوں کو نہیں یہ میں بات آج اس کی ایک کر رہا ہوں آپ کو جب کوئی شریف پوچھیں آپ کے نالج میں ہونا چاہیے آپ کو اپنے جدہ امجد کا ہی بتاؤں گا آپ کو اپنے جدہ امجد کا ہی بتاؤں گا تو مجھے آتھ کھڑے کر کے بتائیں آپ خط بتائیں آپ کے جدہ امجد کملار کہاں جن کو کملار امجد کیا گیا ہے بہت کھڑے ہوگا اس پارہ چولا تو مقصد یہ ہے میں آج آپ کو بتاؤں کہ کھڑا کے اندر سراب خان ابباسی جو مدینہ سے عراق عراق سے عراق عراق سے کھڑا تشریف لائے اور آگے ہوں کے بیٹے کھڑے تشریف جاتے ہیں ملی جاتے ہیں اور ان علاقوں میں جاتے ہیں تو ان کا مزار کھڑا میں ہیں کبھی آپ کو ہانا ہو تو ضرور کھڑا ہے میرا تعلق بھی کھڑا سے تو ضرور آپ کو دکھائیں گے یہ ہسٹری دیان کرنے کا طریقہ ہے آپ اگر آپ اپنے بارے میں کسی کو بتائیں گے کہ میں عباسی ہوں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے تو اس لیے ہم سب کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ ہمارے جد امجد ضرور خانہ بازی ان کے بیٹے اکبر گائی خانہ بازی اور ان کے آگے اولاد جو ہے وہ رائنٹ لیفٹ جتنے بھی ہمارا یہ کھڑا ہے اس کے اندر جاتی ہے تو ہمارا مقصد جو آپ نے یہاں پہ ہمیں بلایا ہماری موکرمہ باجی صاحب اینا نے قائم نکالا اور آج اس محفظ کی وہ مہمانے کو سجی بڑی ہیں آپ انشاءاللہ تعالی جب بھی ہمیں بتائیں گے ہم ضرور آدھر ہوں گے ہمارا کام ہے ختمت کا نام ان کے خلق جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ہر سالانہ جو بڑا ارگنائی فنکشن ہوتا ہے وہ کراچی کی اثر ہوتا ہے میں دوستوں سے ریکشت کروں گا کہ جو بھی استعداد رکھتے ہیں کراچی پہنچ سکتے ہیں وہ ضرور آئے آپ کو پتا چلے گا کہ آبازی صاحب کو پتا ہے وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آبازی کس طرح اپنے سسٹم کو ارگنائیز کرتے ہو اور کس طرح نقومی خدمت کرتے ہو میں اس کے ساتھ سے آپ سب کی اجازت چاہوں گا اور میں بہت مشکور ہوں یہ آبازی آبازی فرانڈیشن یہ ارگنائیزیشن کا جو بہت اچھا پروگرام جو ہے وہ آئی ارگنائیز کیا اور آئندہ بھی ایسا ہوتا چاہیے اللہ میرا اولاد کا حامی ہوتا ہے خود شکریہ بردو سبائی صاحب آپ کا بہت شکلیا اس پر بہت شکل دیئے گا جب انجمان اتحاد ہے اباسیہ بہت بڑی تنظیم ہے لیکن اباسیہ اباسیہ بردو فرانڈیشن کو بجھے ہوئے دو سال ہوئے اور ان لوجوانوں سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بیس سال میں انشاءاللہ کمہ اس کو وہاں بجائے گے کہ یہ پوری دنیا میں ایک آئی خرمایہ تنظیم ہوگی اٹھائیس تاریخوں کنڈنشن میں ہمارے جو وہاں جانا ہے اما ہم یاکر شکل صاحب سے اور آپ کی پوری کہہ صرف موقعاتیں کریں گے اور پچیس تاریخ کے ہر کنڈنشن میں میں موجود ہوں جہاں سے بہت جاتا ہے اس کی بھی تو انجمن اتحاد آباسیہ بی پرادل کے لیے کام کر رہی ہے آباسیہ پر کنڈیشن دو سال میں کم پسائر لکھتے ہوئے یاکر کچی ہے کہ آج اس نے اپنے سکیٹیٹ کا سنگی بنیادت کھائے اور اس نے ہم جو آپ نے بات کی ایک وڈے کی ہم وہاں لبریری کیم کریں گے ہماری شجر قصر کی قطابے ہوگی اس کے علاوہ ہماری خلافتیں آباسیہ کی قطابے ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وڈے کے حوالے سے ہم وہاں وزٹ کر چکے انشاءاللہ وہاں جو ہمارا جگہ امجد ہیں ان کے مزار کی گروسی کا اباسیہ وڈیفر فاؤنڈیشن بڑے کمانے پر ارادہ رکھتے ہیں جو کہ ہمارے مسائل کمیں ہم اتنے سارے کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم وہاں وزٹ کر چکے ہیں وہاں محذر دے چکے جو کمیوں دیکھی ہیں وہاں مسجد بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں مزار کی تنسی کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ہمارا فرض بھی گلتا ہے اب آپ کے آنے کا مہمانوں کے آنے کا بہت شکریہ اب اس کے بعد جنر سکتی ہے ہمارے ندیم اخلاص عباسی جو سٹیزم قرم کے بھی جنر سکتی ہے اور کسی اوری پارٹی سے بھی تعلق ہے عباسی عدر فرمیلیشن کے لیے بڑا کردار ہوں گا بڑی چیزے جیزے میں دعوت خطاب دوں گا ندیم اخلاص عباسی کو ان سے پہلے ایک آدھا میں شفقت عباسی صاحب کھڑے جو قوم چالیس دار انہوں نے قوم کی لیے یم کیا شاید ہم کر سکے شفقت عباسی صاحب ماری مہترم علیمہ صادیہ صاحب جنر پر جتنے پیٹھے ہیں اور جتنے بھی سٹیڈ پر پیٹھے ہیں سب اسلام علیکم مجھے آج انتائی خوشی ہوئی ہے کہ میں انیس سو چہتر میں آ کر یہ یوسی فارڈی ایڑ ابھی ہے جس کو سریکھ بھولا کہتے ہیں ابھی لوگ عباسی چند ساتھیوں کے ساتھ سندوتوں پر ملک کر کر رہی تھی لوگ عباسی جس کو میں نے آن ریکارڈ سیڈیے کے کامزوں میں کلانی مٹیوین کے کامزوں میں پاکستان کے لقشے میں لوگ عباسی کو لے کر دی ہیں اور یہاں میں نے ایل دی ویل فر کے کام آج تک تعلوں اسی دیس پر میں مجھے انتائی اپنے ذریعے میں خوشی ہوئی ہے کہ میری اس دوگ عباسی کو آگے لانے کے لیے راجع جان صاحب کی قیادت میں جتنے کہ ہمارے ساتھی ہیں یہ عباسی ویل فر فونڈیشن جس کا مزید کام پر پاکستان مہاری علیہ دوہ عباسی ویل فر فونڈیشن کے جانے یہ بران جاری ہے عزار محمود ویل فر صاحب کو ایک عمیم جلی آیا اعوذ باللہ من الشیق علی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیک پر تشریف فرما جناب صدر جلسہ راجہ ممن جان عباسی اور آج ہماری استقجیب کی مہمان خصوصی سنیٹر سالیہ حکان عباسی اور دور طرح سے آئے ہوئے تمام معزز مہمان گرامی سلام علیکم میں آج اس قوم کی مدد سے مل عباسی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور راجہ ممت جان عباسی صاحب کو اقراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں جنہوں نے ایک کروڑ کے لگ پت کی مالیت کا حضار عباسی ویل فیر فرنیشن کو دے کر یا ثبوت پیش کیا کہ عباسی ویل فرنیشن کا وجود بھی یہاں پر وجود ہے میرے مانس زیدان گرانی ایک ملٹ چاہوں دا کہ میرا تعلق ایک پسمانہ علاقی سے ہے اور ہمارے پسمانہ علاقوں کے نوجوانوں کا مستقبل یا تو کسی سرک کی زیدت بنتا ہے لیکن انشاءاللہ اب عسیاد فرنیشن جو دن اب عسیاد فرنیشن کے اس پیش کو کی مدد سے انہ جوانوں کے مستقبل کو انشاءاللہ کسی ہوگی گئے یوسی سدا پر تحصیل سدا پر زلہ سدا پر ایک اپیڈر سروسلز کا انشاءاللہ ان کو سوڑنیت نیا کرے گی انہوں مستقبل ایک دفتر کی کرسی کا انشاءاللہ اور دفتر کی کرسی انشاءاللہ وہاں سمید سا انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت نوجوان ان سے بڑیو نیم مماز کھائے انہوں انشاءاللہ 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 باسی بیل فیر فاندیشن کے زرے احتمام انا بیا شاہدی آئی اس فکتی کو ران جاری ہے باسی بیل فاندیشن گر اسی احمد 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 سفیر صاحب بھی کچھ کہ ہوا نہ اب باڑی صاحب سارے توجہ نہ سنیا ایک بندے ایک دوڑنا ساتھ پیچھے اس نے دعا سفیر صاحب سفیر صاحب ایک بڑی سننے توجہ نان سن سن ایک بندہ دوڑنا ساتھ پیچھے دوڑے لگا اس پیچھلے ڈانڈبائی اس کی ڈککو ڈککو اس کی پوڑو پوڑو انہ سارے کہہ رہا ماری کی دا اس اگلے ڈکی کی دا پیچھلا پوچھا اس پوچھے نے کہ گلی انہ سوچھا کہ گتل کری آیا تو چوری کری آیا اس آخر گالش اگل 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 سنیا آس اس پڑھائنے لوگ آس گھنے اگل 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 کھاڑے میں سمجھ مجبوری معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کافی مضرر ہیں یہاں پہ خطاب کرنے کے لیے ہیں یہ صفیق صاحب کی حمد ہے اللہ اگل خیر دا فرمائے آخری دارش کروں گا یہ جو نوجوان ہیں نجی ان کے ایک ان کا کاروبار یہ کس طرح سے بزنس کے اندر آ جائیں ان کی فکر کریں تاکہ یہ بڑے ہوگر یہ بازو بنیں گے ہمارے اور دکھ ہوتا ہے جب ہماری مغرب کی نماز آیا ہو جائے اثر کی نماز آیا ہو جائے ہمارا فمشن چلتا رہے اس سے دوری سی فرام ہو جاتی ہے نماز کا احتمام کریں آخری بات کر کے اجازت چھاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے مسجد قبلہ تین مدینہ میں جن لوگوں نے زیارت کی اللہ نے دکھایا ان کو مسجد قبلہ تین نماز کے دوران اپنے چیرے کو مکہ کی دور پھر دو اپنوں کی فکر میں آج ہم مکہ کی دور کر دیتے تو اللہ ہم سب قامل کی تو فرمائے ازا اللہ خیر شکریہ سب صاحب مطابی بات مطابی مطابی صاحب صاحب جنگی بات کی سو فی صاحب روست ہے لیکن انہوں نے بات چھوڑ دیا کہ پاڑی لوگ اگر اتنا پروٹوکول آم 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 خاص جو ہم آم 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 خاص آم آم بڑی مہربانی رب مرزا عبید آم 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 لیکن کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے وہ یوکی میں چلے گئے ہیں تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ انشاءاللہ اور عزیز جب میں نیچس ٹائم آوں گا جتنا بھی آپ یہ پروگرام آرینج کریں انشاءاللہ میں آپ کی ایک کال پہ انشاءاللہ آپ کا بھائی انشاءاللہ آپ کے پاس آذر ہوگا انہوں نے سپیشلی ریکرسٹ کی اپنے آلیے سے کہ لوگوں سے اپنے جو ہمارے بھائی یہاں پا کچھ لے ہوئے ہیں انہیں پندرہ سے باقی بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی عارف بھائی صاحب بڑے ہمارے جو ورکر بندے ہیں ان کے لیے بھی امان اللہ بھائی بھی سارے اور میں یہ سانجیہ صاحب آگے بیٹھے ہیں تو میں نے کہا ان کو ذرا بتا دوں کہ مزاہ بھائی نے ہمیشہ اپنے علاقے میں صرف اپنے ورکر کی سیاست لیا اور اپنے ورکر کو عزت لیا ہمیشہ اور اپنی فیملی کے لیے انشاءاللہ انہوں نے کہا جی میری جان بھی انشاءاللہ حاضر ہے اور میں انشاءاللہ ہر نامہ ہر پال اپنی اس فیملی کے لیے اس چاس کے لیے جو بھی آپ ہمیں آنے لائیں انشاءاللہ جھوٹے لگائیں گے اور حاضر ہوگی اور میں ایک دفعہ پھر خلاج قیسین پر اشتر سکتا ہوں جناب جان بھائی ساپ کا اور میں اپنے بھائی کو کیسے مل سکتا ہوں جناب شائن دفعہ نا باتا ساپ کو میں اسلام پیش کرتا ہوں اڑا نا بی شائن دفعہ نا باسی شائن دفعہ نا باسی شائن شکریہ السلام صاحب اس کے بعد میں ہمارے ایک نائی دوست جو آج کے اس پروگرام کے بہت خوبصورت نام تھا اور سب سے پہلے جیم سکرینرڈ ابی پور امید بازی صاحب وہ پیچھے بیٹھے ہوئے کہ مجھے ابھی نظر آئے ہم ان کو نہیں بنا سکے تو ابھی انہوں نے خود کہا کہ مجھے نہ بنائیں میں مانا کو ٹیم دے تو میں امید بازی صاحب کا تیار دن سے شکریہ دا گا اس کے بعد میں بلا تاکی پروگرام کو آگے فائنل راؤن کی طرف پڑھاتے ہوئے اب آسی بیل پر فاملیشن کی طرف سے یہ پروگرام اس پک جاری ہے نابیہ شاہدی آل ٹرنگو اور تنظیم کے حوالے سے اپنی کیا گاہدہ جنب ندیم اخلاس عباسی صاحب بھائیوں سے بزاری شکر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اوزو باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج چوتا دسمبر مطاسیہ بالفرح و بیشن قید عدیس کا دیوم تاسی سوینا اور سالانہ ہماری ہے اور ساتھ ہی آج ہم نے عباسی سیکٹری ایڈ کا سنگی بنیاد یہاں پہ ترنول میں اس کو رکھ دیا ہے تو اس پروگرام کی مناسبت سے میں آج کی ہمارے اس پروگرام کی مہمان خصوصی دختر کوسار سابق سینیٹر مرکزی رہنما پاکستان مسلم نواز ممشیرہ سابق وزیراعظم پاکستان جناب محترمہ سادیہ فاکان عباسی صاحبہ اور اس کے ساتھ سٹیج کے تشریف فرما ہمارے معزز محترم مہمانان اگرامی صدر عباسیہ وینکر فورمیشن جو کسی تارف کے موتاج نہیں ہیں جناب راجہ محمد جان عباسی صاحب جناب محترم خاندان عباسیہ کی پہچان کرنل انوار عباسی صاحب جناب محترم عبدالقدوس عباسی صاحب چیرمن عباسیہ وینکر فورمیشن جناب محترم راجہ نحاظ عباسی صاحب ہمارے چیف کورڈینیٹر اور ہمارے اس تمام پروگرام کے روح روان بلکہ اس تحریک کے روح روان اور سب کو ایک پلیٹ فارم پر جوڑنے والے جناب محترم صفیر عباسی صاحب چیف ارگنائزر جناب محترم لطیف عباسی صاحب ہمارے کی پی کے صدق جناب وسیب عباسی صاحب ہمارے لائز وینک کے سجادت عباسی صاحب یوت ارگنائزر جناب بحافظ عباسی صاحب ہمارے سندھ کے مرکزی رہنماء جناب محترم عباسی صاحب اور پریسلہ براؤن فنڈی کے رہنماء جناب محترم عابد عباسی صاحب قدیم عباسی صاحب اور میرے اور سیزن پریزیڈنٹ جناب ملک بابر عباسی صاحب اور اس کے ساتھ عزاد پشمیر سے محترم جناب امتیاز عباسی صاحب ہماری قواتین بن کی صدر جناب محترم حلیب سادھی عباسی صاحب اور اس کے ساتھ ہزارہ سے کیبکے سے عزاد پشمیر سے سندھ سے پنجاب کے مختلف فیدادو سے ملکہ پوسار تحصیل مری سے جتنے بھی ہماری عباسی جمینیٹی عباسی قفیدے کے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں میں عباسیہ ویلفیر فونڈیشن کے جانب سے صدر راجہ محمد جان عباسی صاحب کی طرف سے اور ہماری دلکھوری قیم ہے اس کی جانب سے آپ تمام احباب کو یہاں آمد پر دل کی ادھا یا رائیو سے خوش آگ بیٹھا بیٹھ کے سام بن کر سٹیج کے لوگوں کو سننا یہ ذرا بڑا مشکل درام ہوتا ہے وہ سٹیج پہ جتنے لوگ تشریف لاتے ہیں جب وہ سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے ہر مقرر کے بارے میں مختصر بات کی جائے اور جب ڈائیس پہ کونچنے ہیں تو سب سے پہلی جو بات بھول جاتے ہیں وہ مختصر کا جمعہ ہوتا ہے وہ خود مختصر کی بات کو بھول جاتے ہیں تو آپ بڑی آزمائش میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مجھے احساس ہے آپ کا اور میں آپ کو راجت ایسی ہی میرے شکستہ ہوں کی امتے سے مستقیل طور پر آپ کے ہاں پہ سن رہے ہیں لیکن ایک گزاری میں آپ سے کرنا چھوڑی یہ ہمارا سادانہ پروگرام ہوتا ہے اور بے دہاشا ہمارے پاس یہاں پہ میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ جو جو آدمی یہاں پر جس سزا کے سے آیا ہے اگر سٹیل پر کو اپنے قدیلے کی نمائن کی کرنا چاہتا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ وہ آئے ہو رہا کر ہماری نمائن کی کریں یہ میری خواہش ہے اور جو سب سے زیادہ بہت ہوتا ہے وہ ہرس کے سیدان چاہے وہ ان کے اوپر ہوتا ہے وہ کس کو راضی کریں اور کس کو جو لوگ آج رہ گئے ہیں ان کے خواہش ہیں تو انشاءاللہ کسی مناسب موقع کے اوپر ہم آپ کی اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے میں ہاتھ جوڑ کر جو لوگ رہے گئے ہیں بحث کے جنر صحیح آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ایک دو بات ہے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اب آسی جو برادی اجیز 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 میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہو کہ نہ ہمارے اسلام میں تقسیم ہے اور نہ ہمارا ملک اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم تقسیم کی طرف جائیں اسلام ہمیں ایک اللہ ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اخدس اور ایک اللہ کی ادھامی آخری کتاب قرآن کریم کا دست دیتا ہے ایک اللہ تم مان نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمارے ملک کو کسی چیز نے ہماری ملک کی چنگ کو ہماری ملک کی بنیاب کو کسی چیز نے اگر کمزو کیا ہے تو وہ اس تفریق میں کمزو کیا ہے کبھی اس ملک کو قومیت کے اوپر تقسیم کیا گیا کبھی اس ملک کو علاقہ یت کے اوپر تقسیم کیا گیا کبھی اس ملک کو صوبائیت کے اوپر تقسیم کیا گیا اور کبھی اس ملک کو لسانیت کے اوپر تقسیم کیا گیا اور کبھی اس ملک کو فرقوائیت کے اوپر تقسیم کیا گیا ان تقسیموں نے ہمارے ملک پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر دیا ہے اور آج ستر سالوں کے اندر ہمیں بہیسیت نیشن بہیسیت قوم جو ہمیں بننا چاہیے تھا آج تک بدقسمتی سے ہم نہیں بن سکے پوری مسلم امہ کے اندر صرف دو قومیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ آئیڈیز کے طور پر پیش کر سکتے ہیں ایک آپ کی ایرانی قوم ہے اور ایک آپ کے ٹرکیش ہیں ترکی کی جو قوم ہے وہ پوری مسلم امہ کے اندر کے پہچان لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نہ کوئی ترکی کا قبار بھیگا کر سکتا ہے اور نہ آئے تک کسی نے ایران کا قبار بھیگا دیا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے جو ملک کے اندر جو ان کی قوم ہے جو ان کی اقوام ہیں وہ ایک قوم بنے ہوئے ہیں وہ فرق ان کے اندر زبانوں کے اندر اور قومیت کے اوپر تقسیم نہیں ہے تو ہم نے ایک قوم بننا ہے سب سے پہلے امت یا ایوناس کا قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ ہمیں قطاب دیا گیا ہے پوری امت کی بات کی گئی ہے اور پھر بحیثیت پاکستانی ہم نے ایک قوم بننا ہے تو یہ اپنے ذہن سے لوگ اس بات کو نکال رہے ہیں کہ ہماری جو عباسی کمیلنٹی ہے ہمارا جو عباسی قبیلہ ہے ہم نے کسی کے خلاف کوئی جاریانہ آزائن کو کائن گرنے کے لیے یا پناہنے کے اندر جو دیئے اس عباسی پونڈیشن کی بنیاد میں لکھی ہم نے کسی دوسری قوم کو جو پاکستان میں بسنے والی ہیں ہمارا ایزاقوں میں بسنے والی ہیں ان کو مرغوب کرنے کے لیے کہ یہ کوئی عباسیوں کو متحد نہیں کر رہے کہ ہم سارے قطعوں کے دوسری قوموں کے اوپر کر لنے گی ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ہم نے اپنے عباسی قبیلے کے اندر اس فونڈیشن کی بنیاد اس فونڈیشن کی طرف سے اس فونڈیاد کے اوپر رکھی ہے کہ ہم دوسری قوموں کے لیے اپنے عباسی قبیلے کو ایک رول مانو کے طور پر پیش کر سکیں اور میں اقصر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر کراچی کے اندر میمنوں کی خدمت کے لیے ان کی فلاو پیدود کے لیے میمن خدمت فورم بن سکتا ہے اور یہاں پر ملک پاکستان میں بسنے والے ایوانوں کے لیے ایوان کونسل آف پاکستان بن سکتی ہے اور پھر ہماری ایک ملک کا ایک بڑا طب کا چودری اور گجر برادری ہے اگر ان کی فلاو پیدود کے لیے ایک گجر فورم بن سکتا ہے اور یہ ہمارے پنڈی میں پراچو کے لیے پراچا اسوسییشن بن سکتی ہے اور کشمیر میں سگن جو ہے وہ اپنی قوم کی بہتری کے لیے سگنو کو ایک پلیٹ فورم پر اکٹھا کر سکتے ہیں تو پھر عباسی برادری کے لیے عباسی قبیلے کو متحد کرنے کے لیے عباسی ویل فیر فونڈیشن بن سکتی ہے اور یہ سی بن سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری اور ساری ہے اور پچھلا ہمارا پروگرام تھا تو صاحبت وزیراعظم پاکستان جنار محترم شاہر خاکان عباسی صاحب ہے وہ میری دعوت کے اوپر تشریف جائے اور انہوں نے کہا کہ میں نے آج کا کسی تنظیم کا کوئی فارم جو ہے وہ فیل نہیں دیا لیکن آپ کی اگراز و مقاصد اور آپ کی باتیں سن کر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ ہماری عباسی ویل فیر فونڈیشن کا جو فارم ہے اس کو فیل کیا اور ہماری ویل فیل کرنا تو ہمارے عباسی فونڈیشن کے اندر کوئی مسلکی تقسیم نہیں ہے کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلیوی ہے کوئی اعلی حدیث ہے اسی طریقے سے یہاں پر سیاسی جماعتوں کی کوئی تقسیم نہیں ہے ہم نے یہ ذابطہ بنا دیا ہے کہ عباسی فونڈیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر نہ کوئی مسلکی تقسیم کی بات کر سکتا ہے اور نہ سیاسی تقسیم کی بات کر سکتا ہے یہ تنظیم صرف عباسی قوم کی فلاو قیبوت کے لیے بنی ہے کسی کا تعلق مسلکی سے ہے تو کسی کا تعلق مسلکی سے ہے کوئی جماعت اسلامی کا رکھن ہے تو کوئی جیوائی کا جیادہ ہے اور کوئی پیپلز پارٹی کا جیادہ ہے کوئی یہاں پہ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک سوس کا تعلق ہے تو کوئی اہل سنت والجماعت دیوبندی مسلک کا پیروکار ہے اور کوئی جو ہے یہاں پر اہل حدیث ہے یہ سارے کے سارے لوگ اپنے مسلکوں کے اوپر اپنی سیاسی جماعتوں کے اوپر چمکے کھڑے رہے ہیں لیکن اس تقسیم کو اللہ کے فضل و کرم سے تین سالوں میں ہم نے عباسی پلیٹ فارم کے اس جائز کو اس سٹیج کو کسی تقسیم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا اور انشاءاللہ وائندہ بھی استعمال نہیں ہونے دیا حسین بھائی بہت شکریہ ہماری عباسی برادری کے اندر چائے کوئی وہ کسی بھی جماعت سے ہے اگر وہ ملکی سطح پہ ہماری نمائندگی کر رہا ہے تو میرا فکر ہے میرا وہ میرے لیے عزاز کی بات ہے چائے تو بی ڈی آئی میں ہو کوئی جی جو آئی میں ہو کوئی جماعت سلامی میں ہو کوئی پیپلز پارٹی میں ہو اگر کوئی عباسی ہے میری قوم کا ہے میرا قبیلہ ہے کیا ہے میرا اپنا ہے تو وہ میرے لیے بائی سے فکر ہے میرے لیے وہ قابل تقلیق ہے اور میرے لیے وہ آئیٹین ہے کہ ملکی سطح پہ میرا بندہ جو ہے وہاں پر اپنے ملک کو قوم کا نام روشن کر رہا ہے اس کے نام کے ساتھ اباسی کو ہوتا ہے اسی طریقے سے ہماری اس قوم کی اور ہمارے اس ملک کی ایک خاندان میں خدمت کی ہے جس کا زمانہ محترف ہے جس کی پورا ملک محترف ہے اور دنیا میں بسنے والے لوگ اس میں محترف ہیں اور وہ خاندان خطہ ایک کوسار سے تعلق رکھنے والے ثابت وفاتی وزیر مہدرم جناب خاکان عباسی مرہوم کا خاندان ہے جب پہلے یہ الیکشن میں انیس سو پچاسی میں مہدرم خاکان عباسی صاحب نے اپنی سیاسی زندگی کا سفر شروع کیا تو ہمارے بڑے انگریزی اخبار کے پانم نگار ہیں سلیل شوالوی صاحب تو انہوں نے غالباً دینیشن اخبار دی یا پاکستان ٹائمز دی اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ مضمون لکھا اس میں راجہ زفرالحق صاحبی کے تو انہوں نے کہا کہ سیاسی جو ہے وہ ایک ماحول بن رہا ہے میں اس کو ایکسپین آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ سیاسی ماحول بن رہا ہے اور سیاسی پنجدون کمر کسلی ہے جس میں ایک صاحب کا حواماز بھی شامل ہے تو چونکہ آباسی ویل فیر پانپیشن کے سرے ہیں ایک ہالوں سے ہم آباس نے تو انہوں نے اس کا ذکر جو ہے وہ اس انداز سے کیا اور یہ پاکستان کا پہلا حلقہ تھا حلقہ انہیں چھتیس کہ جس کے بارے میں سی این این اور بی بی سی نے جو ہے وہ اس الیکشن کے اوپر جو ہے وہ تذیہہ دیا کیونکہ بڑے سینئر نوست پولیٹیشنر راجہ زفرالحق صاحب تھے اور ان کے مقابلے میں مدرم خاندان آباسی ورحوم تھے کسی کا جو تجزیہ تھا کہ ہلکہ انہیں چھتیس کے اندر اس حلقے کے اندر کوئی آباسی آگیا یعنی آباسی نہیں کوئی کوفان آباسی آگیا تو یہ سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر شاہد خاندان آباسی صاحب جو کسی تعلق کے محتاج نہیں ہیں انہوں نے اپنی والد کی ایک حادثاتی موت کے بعد شہادت کے بعد اس علم کو بلند دیا اور آج تک اپنے علاقے کی اپنے ملک کی اور اپنے قوم کی نمیدگی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ہمارے سالوں میں فقط سے بلند دیا ہوئے ہیں شاہد خاندان آباسی کے بارے میں ہماری جو رائے ہیں ہمارے لوگوں کی میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو آپ کوئی ہرکے کا اپنی نہ سمجھیں کوئی پائیپ لائن بچانے والا کوئی دو سال دار پنسو پانچ سو دار اور کیا کہتے ہیں کہ پنسو پھر کنگریٹ ڈالنے والا نیڈوں کو اس کو نہ سمجھیں شاہد خاندان آباسی جیسے بندے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں ایسے بندوں کی ملک کو ضرورت ہے ہماری لوگوں کو ضرورت ہے اور آج جس بندوں سے شاہد خاندان آباسی اپنے سیاسی مقدمات کو پیس کر رہے ہیں اور بڑی ضرورت و بہادری کے ساتھ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ بھئی کوئی اس معاملے میں زمدار نہیں ہے جو میرے اوپر الزام لگا ہے اس کا میں زمدار ہوں اس کی جتنی بھی ایلنگ جی کے بارے میں معاملات ہیں اس کا میں زمدار ہوں اس حوالے سے میرا نہ کوئی آفیسر ہے نہ کوئی بزارت ہے ایک قاسد سے لے گے سہتی تک وہ کہنے اس کا کوئی زمدار نہیں ہے ایسی جلد اور بادری والا آدمی آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں مل سکتا تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزارتوں اور دوستوں ہم نے اپنی قوم کے حکمت کرنی ہے سب سے پہلے اپنے رویوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اپنے رویوں کو ہم نے ٹھیک رکھنا ہے آپس میں محبت کو جو ہے وہ پاٹنا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عصار اور حمدتی کے ساتھ چلنا ہے اور ایک دوسرے کے ہم نے کام آنا ہے اور ایک دوسرے کے رویوں کو برداشت کرنا ہے اور اپنے مفادات سے ہٹ کر ہم نے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرنا ہے ہمارا کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے ہمارا کوئی ذاتی ایجڈہ نہیں ہے ہمارا ایجڈہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر آگر اپنی قوم کو متحد کرنا ہے اپنی ملت کو متحد کرنا ہے ان کے دکھوں کا مدعویٰ کرنا ہے ان کے دکھ درد بھونٹنے ہیں اور آپس میں ہم نے ایسے تعلق کو پروان چلانا ہے کہ تاکہ کوئی عباسی ہمارا کشمیر سے ہو ایٹ آباد سے ہو ہم اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں ہم اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں اور ہم اس کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھیں اور ہم ان مشکلات کو ان پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں میں آپ سے یگدارش کروں گا اس ہمارے ایجنڈر منشور کے اوپر کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے جو ساتھ دیں گے ذرا ہاتھ کرا کریں ہمیں متحد ہونے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں میں آخری بات سے فتنی کہوں گا کہ راجہ محمد جان عبادشت نے ہماری اس قوم کے اوپر بڑا احسان دیا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی جاہلات سے ایک ضرور مالیت پر جو ہے وہ پلانٹ ہماری فونڈیشن بھوٹیا دیا ہے میں آپ دوسرے سے یہ کہوں گا کہ ہم کوئی چندہ کرنے والے جو نہیں ہیں چندہ نہیں کریں گے لیکن آپ اپنی قصاد کے اوپر جتنی آپ کی طاقت ہے اس ہمارے باسی سے پریئیٹ تعلقات کے لئے ہمیں دیکھنا قابم کر سکتے ہیں آپ اس بارے میں قابم کرنا چاہئے میں آپ سے یہی گزارش ہوتا وہ بہت زیادہ ہے اور میں اپنی اس آخری شہر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ وہ صبح تو آئے تو کروں باتوں میں دوپے ہے اور چاہوں کے دن بھوڑا سندل جائے تو اچھا دل جائے جو دن بھی تو پھر اسی طرح کروں اچھا ہوں کہ گر آج سے کل جائے تو اچھا القصہ نہیں چاہتا کہ وہ جائیں یہاں سے پچھلی دفعہ میں نے یہ جملہ شاہد صاحب کے لئے بھولا تھا آج مدرمہ سادھیہ حقان عباسی صاحبہ کے لئے کہ القصہ نہیں چاہتا کہ وہ جائیں یہاں سے دل ان کا یہی کاش پہل جائے تو اچھا شکریہ شکریہ جناب سردار عثمان عیاد عباسی صاحب امیدوار رہے ہیں اویلی پور راولپنڈی سے وہ بھی تشریف فرمائیں میں پوری فاؤنڈیشن کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ابھی جناب ایچیرمین صاحب کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں جناب راجہ شکیر خصیبی صاحب سے درپاس کروں گا وہ بھی اماناللہ واسی صاحب کے انتہائی زوردار پیشکش پہ کہ وہ آئیں اور ایک منٹ میں اپنے کیالات کا اظہار کریں تاکہ رائے صاحب کی تقریح شروع ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ ابات تو نہیں ہو سکتی اٹلیس تین منٹ میں آپ لوگوں دے رو گا جناب سرد جناب سرد تو اسی ہے آپ تمام ہے حباب کو اسی جی تو بہت چاہتا تھا کہ تفصیل سے بھی بات کرتا لیکن چونکہ وقت بہت مختصر ہے ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے اور ایک چاندہ شار سنا میں میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ اسی جنگل میں ایک بڑا شیر تھا اور ایک جوان شیر تھا ان دونوں کی آپس میں لگتی نہیں تھی ہمیشہ لڑائی رہتی تھی اور آپس میں خفا بھی رہتے تھے اور جڑا کرتے رہتے تھے ایک پر ایسا ہوا کہ بڑے شیر وہ جو لاغت تھا اسے کتوں نے گیر دیا جب اسے کتوں نے گیر دیا اور اس پر چھپتے تو کسی نے بتا کہ موجوان شیر وہ کہا کہ جناب وہ جو بڑا شیر ہے اس کے اوپر کتوں نے حملہ کر دیا تو وہ بھاکہ وقت جنگل سے آیا اور آ کے وہاں پر اسے جنگل شروع کر دیا تو اسے کتوں پر حملہ دیا اور تمام کتے بھاکے اس وقت کچھ باقی جنگل سے سمجھا کہ کیا وجہ کہ آپ دونوں آپس میں اتنے دشمن تھے آپ کے آپس میں لگتی نہیں تھی تو پھر تم نے اس کی جان کیوں بچائی اس نے کہا یہ بات یہ ہے کیوں وہ میرا برادری کا ہے میں کبھی نہیں چاہتا کہ اسے کتے گئے ہیں یا کتوں کے کاموں میں آئے تو اس لیے کہ جہاں پہ آپ کی برادری پہ کوئی بات آئے کوئی بھی چیزوں تو ہمیں متحد ہو جانا چاہیے میں آباسی بیٹر فانڈیشن کے ذریعے تمام آبیہ شادیہ اور میں اس کو آنر سے مجھنا ہوں اور امان اداز صاحب میں مشبور ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دلود شریف لائیں اور یہ میری عزاز ہے آخر میں میں آباسی بیٹر فانڈیشن آباسی بھائیوں کے لیے اور آخری شیئر تو ایپ اپنی بہن سینیڈر 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 انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں ختم کروں گا کچھ بھی ہو جائے انا اپنی سلامت رکھنا آباسی بھائی فانڈیشن کی جانبیت رکھنا کسی دہلیس بھی حقیق پانا سر کو پاس پس عظمتیں کی دولت رکھنا کسی انسان سے کرنا نہ کبھی بھی نفرت ساری دنیا کے لیے دل میں محبت رکھنا دل میں خائش ہے اگر صبح درخشاں کی تو چوہ تاریخ سے اتکرانے کی حمد رکھنا صدق ہونے نہ دینا کبھی حق کا پرچم اپنے لہجے میں صدا عظم و سزاقت رکھنا اپنی شہر میں اپنی بھین کے لیے اپنی مٹی سے پرقیدر تیرا مسلک سادھی اپنی ماں کی بھی کیا دن میں عداوت رکھنا ماشاءاللہ بہت زبردہ عباسی ویل فیر فانڈیشن ان کے لیے تمام اناویہ شادی حال در ہوں یہ پوران چاہتی ہے جناب چیئرمین عباسی ویل فانڈیشن راجعان عباسی صاحب کی طرف سے اور صفیر عباسی صاحب کی طرف سے اپنی کشمیر سے آئے ہوئی برادری کا اکتبہ پھر شکریہ پہ ادا کرتا ہوں اور ان سے صحیح دل سے ہم معذرت واہیں کہ ان کو اسٹیج پہ نہ بنا سکیں نصیر عباسی صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے سمام مجھ بندی تھا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کریں میں اپنی قیدتی طرف سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو اسٹیج پہ ٹائم نہ دے سکیں اس کے بعد آپ سب سے گزارش ہے کہ سیٹوں سے کھڑے ہو کر میمانِ خصوصی کا استقبال جیسے کیا جاتا ہے بیسے ہی آپ سب کی برپور تعلیوں میں تشریف لاتی ہیں اس میپل کے میمانِ خصوصی جناب سینیٹر صادیہ عباسی صاحب صاحب محمد بنارس براہ مستفى عباسی صاحب ستیر عباسی صاحب ریجل جان عباسی صاحب محمد بنارس عباسی صاحب حالہ مستفی عباسی صاحب سفیر عباسی صاحب، نیاز عباسی صاحب اور بیجر کاشف عباسی صاحب میں آپ سب کا دل کی گہنائیوں سے شکریہ دار کرتی ہوں کہ آپ نے اس عباسیہ و اکفر فاؤنڈیشن کی اس تحلیف میں مدرم کیا آپ سب مزراد کو کچھنا تشریف رکھتے ہیں میں دل کی گہنائیوں سے آپ کو شکریہ دار کرتی ہوں جس سبر سے آپ کو گیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس تقریب میں آپ نے جو عزت افزائی کی ہے دل کی گہنائیوں سے آپ سب پر شکریہ دار کرتی ہوں کالاں دفاع سے رجی صاحب نے رجی صاحب تشریف لائے اور شاہد سے پڑاکات کے لئے ہوا آئے تھے تو وہاں انہوں نے کہا ہماری کا تقریب ہے تو شاہد نے مجھے کہا کہ ضرور جانا ہے کی تقریب میں کیونکہ یہ میں تو نہیں اس طرح جا سکتا لیکن کرشنے صاحب جان گیا تھا پر اگر آپ کو یاد ہو دونوں نے فسوسی طور پر کہا کہ قد ضرور جائیے گا اور مجھے کہنے لگے کہ دل سے من پہنچنا کیونکہ یہ لوگوں کا اتنا سبر نہیں ہوتا تو آپ سر لوگوں کے لئے ان کی دل میں جو جذبات ہیں جو ان کا خیال ہے جو آپ لوگوں نے ان کی عزت بکشی ہے میرا خیال ہے کبھی وہ نہیں پھول سکتے اور وہی ان کی زندگی کا بہت بے زرین سرمایا ہے میں سیاست کے اوپر کوئی بات نہیں جاروں گی میں صرف دو تین باتیں ہوں گی اور ایک بات جو خصوصی طور پر ہے وہ ہماری مستقبل ہماری جوان حصر جو ہمارا مستقبل ہے ان کے حوالے سے چاہے وہ رڑکیاں ہوں چاہے وہ رڑکیں ہوں کیونکہ وہی ہماری ہماری مستقبل ہے اور وہی سوال پیئر کانڈیشن کے زیرے تمام انابیہ شعبیال تقنیل میں اس وقت یہ دوران جاری ہے وہ اس وقت پہتی سارتا رہے اور اس کو میں ہر واقع سمجھاتی ہوں تو بیر مزار کنیوں نے بنا دیا ہے یہ کوئی بات میں اختیون مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب پر پر گئے تھے میں نے کہا میں اس پہ آپ بتاتی ہوں کہ آپ بھی آگے سے قدرسی کو کوئی بات کہہ سکے گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب میرے والد نے اپنا کاروبار شکری کیا تو مرید کے حوالے سے تو بے انتہا عبت اور اللہ کے فضل و قرم سے اللہ کے انپیتی مہربانیاں تھی کہ لوگوں کو ایک شاہد پاٹرک ملتا ہو ان کو چار کانٹرک ملے آج ہم سعودی ریمیہ میں ان کے کانٹرک سنو پر وہاں ان کے نام کی تختیہ لگنی ہیں اور ایک جو سب سے پہلا کانٹرک تھا وہ گے گے ایسی کے نام سے تھا جو کہ ان خالد مریٹیسی کیا تو جب انہوں نے اپنے لوگ لے جانے شروع کیے تو پاسپورٹ بننے شروع ہوئے تو پاسپورٹ پر کسی کا نام مرر رمید تھا کسی کا نام محمد عوزل تھا کسی کا نام جو بھی نام تھا تو اس میں ہوتا ہے کہ فرس نیمہ لازٹ نے جب لازٹ نے شروع کیے تو بھرے کا نام آباسی ہے تو اٹھارہ سو پتے گئے تو سعودی ریمیہ کی ویزا انسیکشن نے کہا کہ یہ تو سارے آباسی ہیں لازٹ ہیں ان کو بچانے کا کوئی جس طرح جب وہ سعودی ریمیہ گئے پاسپورٹ شروع ہو گیا انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو دو مہینے میں جب گئے تو یقین کریں کہ یہ گریزوں نے جو وہاں کانٹرینٹرز تھے انہوں نے بتایا کہ تھی طرف لوگ اس طرح بھاگے اور ان کے پاؤں کو ہاتھ پڑایا تو انہوں نے کہا انگریزوں نے کہا کہ what is this are you a prophet آپ سوچیں کہ یہ جذبات تھے لوگوں کے اپنا مال اور دولت انہوں نے زندگی پر جو زندگی انہوں کی اس کے بعد رہی سے دس سال نہیں انہوں نے اپنے لوگوں پر وقف کی سیاست کا برکت آیا انہوں نے سیاست اپنی اتنے لوگوں کے ساتھ باڑھ دی ہر شخص کو ہر شخص کو ان کی سیاست میں اپنا حجم نظر آتا تھا یہ نہیں کوئی کہتا تھا کہ یہ صرف فرقان عباسی میں ہر ایک کو اپنا وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا ایک حصہ رہے تھے اور اتنی عزت برشی لوگوں نے اتنی عزت کے جو پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے اپنے حصہ رہے تھے میں آپ کو اختصر سی بات بتا ہوں کہ ماری نے اسی بھی پروپرٹی جائے ماری نے آپ کو بتا ہے کہ پاکاڑنی ہیں امپر سے پانی جب بارش ہوتی ہے تو نیچے آتا تھا نیچے جب شخص تھا ان لوگوں کی وہ روار شہر ہو گیا بہت بڑی چکرہ تھا پانی نیچے آتا تھا تو ان کی ان کے گھار اور ان کی زمین خلاف ہو رہی تھی تو نالی بنی نہیں تھی انہوں نے جا کے ماری نے کیس کیا تحسیدار کو اے سی کو پٹی کے ٹی سی کو کہا گیا کہ یہ شخص کو ہے اس نے میری زمین مار کی اس نے جا کے کہا کہ مہترمائن یہ میں نے زمین آپ کی نہیں ماری یہ ہے یہ آپ کی والدہ نے میرے ساتھ پانٹرٹ کیا تھا اور اس نے اس کی وجہ سے کیوں تو یہ اگریس کا بنایا خانون ہے کہ پانی نیچے آتا ہے تو کمہ نالی ہونی چاہیے انہوں نے کہا تم چھوٹے ہو تو چھوٹ بولتے ہو اس نے کہا مہترمائن میں چھوٹی بولتا فرر مہترمائن میں چھوٹ کو کیونکہ میںری چھوٹے ہوسٹ نے کہا مہترمائن میں اگر PS Canada عمولت میں یہ ہوئی sorte تو اس نے کہا مہترمائن میں اس نے کہا مہترمائن میں تھیعلی اس میں میں پنتی 45 solution میںانے ہوسٹیں کیونکہ کیونکہ میں اس کا ناصر بوٹر ہوں یہ اس کا ننحال بھی ہے دیکھیں آپ نے جو توہیم کی ہے وہ اباسی خاندان ہی توہیم کی ہے اور میں خاکان اباسی اللہ اور رسول اللہ عنہ اکرام کے بعد اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو خاکان اباسی کو سمجھتا ہوں وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جن میں سلطن ہے تو بیہ کی دردنے راٹ کے سامنے رڑھ کے کھانا کھایا تھا انہوں نے کہا یہ ہم یہ ہماری غیرت اور خودداری ہے یہ ہماری غیرت اور خودداری یہ ہے اور آپ معافی نہیں مانگیں گی یہ گھٹھ نہیں کھولے گا اور یہاں سے کوئی ادھر ہو جائے گا آپ نہ پاہر آئے گا انہوں نے کہا اتنی بڑی آتی زنین کی اوپر سے آج تک کسی نے درخت نہیں کھاٹا لیکن آپ نے آج توہیم خاکان اباسی کی کی ہے اور ان کے خاندان کی کی ہے اور ان کی برادری کی کی ہے تو یاد رکھیں کہ دو دھنٹے کے اندر اندر اگر آپ نے معافی نہیں مانگی تو یہاں سے آپ باہر نہیں کل سکتے اور یہاں باہر سے اندر نہیں آئے گا تو ایک دھنٹے کے اندر اندر انہوں نے رجل شواک صاحب صاحب کو کہا کہ جی آپ یہاں آئیں اور آپ سالس بنیں اور میں معافی گیا یہ بات انہوں نے خود پیان کی اور وہ نے کہا کہ یہ دیکھو ان لوگوں کے دھوات اتنے اخراج ہیں وہ انہوں نے کہا بہت انہوں نے شاہد آپ کو پتہ لگیا ہوگا کہ دماغ خراب نہیں ہی ہے یہ عزت اور خودداری ہے جس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی اس لیے جو ہم عزت نفس جو عزت نفس حواسیوں میں ہے بہت ساری قومیں ہوں گی بہت کچھ ہوگا لیکن بار بار اتنے کردار ملکوں نے بابر کروایا اس ملک میں پاکستان میں اہی عوضوں پہ اور بہت بڑے بڑے عوضوں پہ پواسی خاندان کے لوگ فائز دے گئے لیکن کسی نے بھی آنچ نہیں آنے دی آپ کبھی کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں سنیں گے کہ اس نے اپنے اپنے کام میں یا اپنے اور کسی خردار میں کسی قسم کے بھی کوئی کمی آنے دی جب ہمارے والدیں بہت را فیٹر بنسکر تھے تو ایک اسسسٹنٹ ارکیٹر جنرل کے لیے انہوں نے کسی کا نام نام زد گیا تو بات میں سپریم پورٹ نے بہے اور ججبا تو ان کو عظیم سجاد تھے ناؤ منسکر انہوں نے جا دی جنرل جنرل صاحب کو کما دی یہ کیا کر رہے ہیں باسی صاحب دیکھیں نا یہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اسسسٹنٹسی فلاں نہیں ہے تو جنرل صاحب نے میرے والے سے سوچا تو انہوں نے کہا جنرل صاحب اگر میں یہ بھی نہ کروں تو میں اپنی کون کو کیا مجھے بکھا ہوں کیونکہ میرا فرض ہے کہ اس قدر سے میں اپنے لوگوں کو فیضیات ہو اور آگے پر پڑ سکیں کیونکہ نے کہا ہمارے لوگ نہ سیور سروسز میں ہیں نہ ہمارے لوگ جو کشنی میں ہیں اور ہمارے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور یہی صفق ہے یہی صفق ہے میں اپنے تمام اپنا دلاتوں جو پیٹھے ہوئے مجھے دکھ لگتا ہے کہ سیور سروسز میں ہمارے لوگ نہیں ہیں ہم اس پہ میند کرنی چاہیے دمان دینے چاہیے پارٹسپیشن کرنی چاہیے ہمارے لڑکے اور لڑکے تعلیم حاصل کرنے ہیں لیکن اس بات میں مجھے دکھ لکھتا ہے کہ پاکستان کے بننے کے باہر شاید ایک یا دو بہر شخص لوگوں کی اتنا نام میں لے سکتی ہوگے وہ پاکستان سروسز میں پیڈر سیکرٹی کی عوضے ترکش دیلے گئے اس لیے آپوں کی جو روجہان مسئل ہے ان کو آپ رین کرنے ہمارے لڑکے ہم نے اتنا نام کی اصلاح کے دیئے سب کچھ سپارمنٹ دیا اس لیے کہ ہم کہتے ہیں وہ بیترین نیسان بنے وہ بیترین شہری بنے اور کالیس ملک کی اور اپنے بیترین سے بزگر سکے میں آپ کے بچوں کو کہتی ہوں کہ ہر چیز اپنی زدگی کی پرائیورٹی اپنا خاندان اور اس کو کچھ دیئے ہمارے والد بہترم کیسے سے کہ صرف آتنا بات یہ دنیا داری دنیا کی گریڈ چال یا اپنا بات زیاد اپنے لوگوں کا پرائیورٹ ہم جائیں گے تو یہ ہی ہمیں دفنائیں گے کوئی اور لوگ ہی آئے نہ کوئی جفنان نہیں دے جگے اللہ کے حضر و قرم سے آج کوئی شخص دنیا سے وفات پا جاتا ہے ہم جگہ نہیں ملتی لوگوں کے کھڑے بنے کے لئے اتنی دنیا موجود ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے کمہ پروری یہ ہوئی یہ دنیا کی قدریں دنیا میں آپ ساتھ آج جمعہ کہ مجھے بے ہر خوش ہوئی میں جذبار کا دل کی گہنائیوں سے میں نہ صرف اطراف کرتی ہوں میں شمعہ پیدا کرتی ہوں شاید نے لاغور سے الیکشن رڑا تو مجھے میاں صاحب کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں عباسی برادری کے کتنے لوگ ہیں اور انہوں نے پھر لوگوں کے لیڈرز کے نام کبھی شروع کر دی ہے انہوں نے کہا ہم یہاں سے ہمزہ الیکشن رڑتا ہے اس لئے ہم کو پتا ہے بھی ہمارا مربور صاحب دیتے ہیں اس لئے یہ ان باتوں کو سن کے باتوں کو دیکھ انسان کو کشی ہوتی ہے کہ ہم سب ہم نے ایک دوسرے کی عزت کو بڑھایا ہے نہیں کسی نے ہمارے خاندان کی ہماری برادری کی عزت پر کو نہیں آنے دی ہو آج آپ روحوں کے جذبات آسیا ویفر فارموڈیشن کے جو مقاصد ہیں ان کو سن کے ان کو دیکھ کے انتہائی کشی ہی لیکن میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ جب اگرے سال آسی تقویب ہو تو شاید آپ سب میں موجود ہوں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس تقویر کا حصہ دار بنے آپ روحوں کی میں ایک دفعہ فیاد ہوں کہ اس پاس اعتذام کرتی ہوں شکریہ دا کرتی ہوں آپ نے عزت افضائی کی میں دیر کی گہرائیوں سے آپ سب کی عزت افضائی کی شکریہ دا کرتی ہوں آپ نے شاہد کے لیے جس جذبات کا اظہار کیا دعائیں ہیں انہی دعائیں کی وجہ سے آج اتنی حمد اور استقامت کے ساتھ وہ اپنے جو 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 کیس ہے اور جیل کا وقت ہے میں جیل کی حالات کو اور جس طریقے سب رکھا گیا میں وہ بات کر رہی نہیں چاہتی ہوں کیونکہ انہوں نے کہا اس کی شکائطی کرنے دل کی گہرائیوں سے ناصر شکریہ لیکن اکرام بھی کرتے ہیں ہم اور آخر میں میں آپ سب کو یہی ہوگی کہ پاکستان کے لئے دعا کریں پاکستان کی بہتری پاکستان کی بلندی کے لئے دعا کریں اور پاکستان ترکی کرے یا پاکستان آگے جائے لیکن مستقبل کے جو ہماری نئی نصر ہے ان کی بہترین سے بہترین ترمیت کریں آخر میں خصوصی جور پر آپ سب کو خواتین کا بے تہا افرام کریں اپنی بیٹیوں کا بہنوں کا میں نے جس خاندار میں پرورش پائی میں نے اپنے والد کو اپنی بہنوں کے ساتھ دیکھا اپنی والدہ کے ساتھ دیکھا میں نے ان کو اپنے خاندار کی باقی خواتین اس قدر عزت کہ سوچ ہے کہ وہ بہتر ہو سکتا ہے اپنی بیگمہ کے ساتھ اور جو پیار اور عزت انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دیا یہ میری شوڑی ہے میں اس کو خصوصی لی امریکہ میں لے ساتھ میں ان کو خصوصی طور پر حض لی ساتھ آئی میں نکار دی ہوا لوگوں کو ملے اور دیکھیں اور ان کو پتا لگے کہ کون ہیں لوگ جو میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہماری تعلیم پر وہ ایک خوصی پا فیسر دی ہمیں مری کے سکول میں داخل کروایا بہت کم مسائل سے ہمیں اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا بہترین تعلیم کو دی جائے اس لیے میں آپ سب کو سب سے بہتر گزارش کروں لیے بہنوں کی بیٹیوں کی اور ان کی عزت کریں اور یہ فرق نہ کبھی سوچیں کہ ڈڑکا سے بہتر ہوگا کہ ڈڑکی بہتر ہوگی ایک خاندار محبتوں سے ہی فکتے ہیں اور آخر وان چکتے ہیں بہت ہوچ شکریہ سب بہت ہوچ شکریہ اس کے بعد میں جناب تیر میں عباسی عویر فرق فاؤنڈیشن ریلدان عباسی صاحب سے درخواست کروں گا میں رجی جان عباسی صاحب پریزی عباسی عباسی فاؤنڈیشن سے درخواست کروں گا کہ وہ میڈم سینیٹر سادیا فکان عباسی صاحب کو عباسی عباسی فاؤنڈیشن کی طرف سے شیلڈ پیش کریں جاتی مجھل ماڈم سے خوزارش ہے چند بگرز ہمارے جو عباسی 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 اور اس فاؤنڈیشن کے زندہ جاوید انتہائی متحرک اور فاؤنڈیشن کی جان چیپ کوارڈینیٹر سفیر اختر عباسی صاحب سفیر اختر عباسی صاحب چیپ ارگنائزر عطیب عباسی صاحب سادیا کا کان آواز ہے سادیا وشین پیش کرتے ہوئے میڈیا کے لیے خدمات انجام دینے پر جناب عصاق عباسی صاحب ایکسپیس میل سے عصاق عباسی صاحب عصاق عباسی صاحب نعیمر رحمان صاحب نعیمر رحمان صاحب جنہوں نے کتاب لیکی ہے ملت عباسیہ میں نعیمر رحمان صاحب نعیمر رحمان صاحب شکریہ ایکسر موسیقی